بہت سے لوگ اپنی ویب سیٹ بنانا چاہتے ہیں لیکن اس وجہ سے نہیں بنا سکتے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بہت ہی کوئی ٹیکنیکل کام ہے میں آج آپ کو ویب سیٹ بنانا سکھاؤں گا چکہ زیادہ سے زیادہ دس منٹ لے گی اتنے آسان طریقے سے آپ کو سمجھاؤں گا کہ کوئی ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس ویڈیو کو دیکھے تو وہ اپنی ویب سیٹ بنا سکے گا سو ویڈیو کو اند تک لازمی دیکھئے گا تاکہ آپ کو کمپلیٹ انفرمیشن مل سکے اور آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے کہ اس میں سارا کام آخر کرنا کے ساتھ ہے جس میں آپ کو ریگلر آن لائن ارننگ کے ریلیٹڈ ویڈیوز ملتی رہتی ہیں پلس اب آپ کو اس پہ بلاغنگ کے ریلیٹڈ بھی ویڈیوز ملیں گی سو میک شور تو سبسکرائب چینل and hit the bell icon so جیسے ہی میں کوئی آن لائن ارننگ and بلاغنگ کے ریلیٹڈ ویڈیوز اپلوڈ کروں آپ کو فوراں سے مل جائیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو ویلیو بل لگے تو اس کو تھمز اپ ضرور دیجئے گا and if you have any curie related to this video don't shy to comment below میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے question کا answer کر سکوں تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی مثال لے کے چلتے ہیں تاکہ آپ کو آسانی ہو سامنے میں for example آپ کے جنرل سٹور ہے جس کا نام ہے بٹی جنرل سٹور اور آپ نے یہ شاپ رینٹ پہ لی ہوئی ہے آپ نے سیم یہی نیم اپنا انٹرنیٹ پہ ریجسٹر کروا لینا ہے جو کہ کہلائے گا آپ کا ڈومین نیم جس کے سٹارٹ میں لگ جائے گا ڈیو ویو ڈاٹ بٹی جنرل سٹور ڈاٹ کام یہ آپ نے ریجسٹر کروانا ہے اور اسی طرح جیسا کہ آپ نے فیزیکل اپنی شاپ رینٹ پہ لی ہوئی ہے آپ نے انٹرنیٹ پہ بھی ایک سپیس خریدنا ہوگی جسے کہ کہتے ہیں ویب ہوسٹنگ جس طرح آپ فیزیکل شاپ میں چیزیں رکھی ہوئی ہیں جیسے کرسیاں رکھی ہوئی ہیں اپنا کمپیوٹر رکھا ہوا ہے اپنا سٹاک رکھا ہوا ہے اس طرح آپ نے ویچول سپیس لے کے ویب ہوسٹنگ لے کر اپنی ویب سائٹ کے لیے وہاں پر بھی اپنے چیزیں اپلوڈ کرنی ہوتی ہیں اپنا ڈیٹا اپلوڈ کرنا ہوتا ہے سو ان شارٹ آپ کو دو چیزیں چاہیئے اپنی ویب سائٹ کے لیے ڈومین نیم جو کہ آپ کا ویب ایڈریس ہوتا ہے اور دوسری ویب ہوسٹنگ جہاں پر آپ کی ویب سائٹ کا ڈیٹا سٹور ہوتا ہے کہاں سے ان دونوں چیزوں کو خریدنا ہے کیسے ان دونوں چیزوں کو ملانا ہے مرچ کرنا ہے ابھی دس منٹ کے اندر اندر آپ یہ ساری کے ساری چیزیں سیکھ جائیں گے اور کس طرح آپ نے اپنی ویب سائٹ بیلڈ کرنا ہے اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے اس ویب سائٹ پہ آ جانا ہے ہوسٹنگر ڈاٹ کام پر ہوسٹنگر ڈاٹ کام کے علاوہ آپ دوسری ویب سائٹ سے بھی اپنی چیزیں اس طرح کی ڈومین نیم اور اپنی ویب ہوسٹنگ پر چیز کر سکتے ہیں لیکن ان کی سرویسز بہت اچھی ہیں سستے ریٹس میں ہیں پلس ان کا ایچ پینل ہوتا ہے جس پر آپ ساری کے ساری اپنی چیزیں کو ایزیلی منیج کر سکتے ہیں سو سب سے پہلے آپ نے یہاں پر اپنی ویب ہوسٹنگ پر چیز کرنی ہے شیئر ویب ہوسٹنگ سب سے بیسٹ ہوتی ہیں یہاں پر آپ نے گیٹ سٹارٹڈ پہ کلیک کرنا ہے یہاں پر آپ کے سامنے یہ والا ہوسٹنگ پلان نظر آ جائے گا پریمیم سب سے بیسٹ ہے سلیکٹ پہ آپ نے کلیک کیا آپ کے سامنے نیکس ونڈو شو ہو جائے گی جہاں سے آپ نے یہ والا اپنا پلان پر چیز کرنا ہے یہاں پر رکمنڈیڈ ہے کہ آپ اٹلیس ٹویلز منت یعنی ایک سال کا پلان پر چیز کریں یہاں پر ان کا ڈسکونٹ چل رہا ہے تھرٹی فائیو ڈالر میں آپ کو یہ مل رہا ہے یہاں پر آپ نے اپنا ایمیل ایڈریس دینا ہے ایمیل ایڈریس دینے کے بعد یہاں پر اگر آپ کریڈکال سے پے کر رہے ہیں تو آپ یہاں پر کلیک کیجئے اس ویب آسننگ کو پر سیز کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو یہاں سے ڈومینیں فری میں مل جائے گا یہاں پر کریں یہاں پر ایک آ رہا ہے ہیوہ کوپون یہاں پر آپ کلیک کریں یہاں پر آپ ہیوہ کوپون میں نائنٹیز میں جب انٹر کریں گے تو آپ کو اس پر مزید سات پرسنٹ کا ڈسکونٹ مل جائے گا ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہاں پر تھرٹی ٹری پوائنٹ ٹری سکس ڈالر کا یہ مل جائے گا یہاں پر اپنی کارڈ کی انفرمیشن ڈال کر یہاں پر سب میٹ سکیور کے بٹن پر کلیک کریں گے آپ کا یہ والا پلان پرچیز ہو جائے گا تو جب آپ اپنی ہوسٹنگ پرچیز کر لیں گے جو کہ میں نے آپ کو بتایا تو اس کے بعد آپ کے سامنے یہ والی وینڈو شو ہو جائے گی ایچ پینل ڈاٹ ہوسٹنگر ڈاٹ کام یہ آپ کا ایچ پینل ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈومین ریجسٹریشن کا سیٹ اپ آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے اس کے بعد پریمیم شیڈ ہوسٹنگ جو آپ نے پرچیز کی اس کا سیٹ اپ کرنا ہے ایس ایل سیٹیفکیشن ایکٹیویشن کا اور کلاوڈ فیر کا یہ جو آپ کو فری میں چیزیں ملی ہیں اس کا آپ نے سیٹ اپ کرنا ہے سو یہاں پر میں آریڈی اپنا ڈومین نیم سکیور کٹ چکا ہوں آپ کے سامنے اس کی بجائے یہاں پر آ رہا ہوگا ڈومین نیم کلیم کریں یعنی کہ سیٹ اپ کی جگہ کلیم کا نام آ رہا ہوگا کیونکہ آپ نے اپنا نام یہاں پر کلیم کرنا ہے جو ہی آپ اپنا نام کلیم کر لیں گے آپ کے سامنے آپ کا کلیم کیا ہوا جو ڈومین نیم ہوگا جیسے کہ میں نے نائنٹیز میٹو ڈاٹ نیٹ کلیم کیا تھا آپ کے سامنے یہ والا نظر آ جائے گا اب ہم نے اپنی ڈومین نیم کی ریجیسٹریشن کمپلیٹ کرنی ہے اس کا سیٹ اپ کرنا ہے سو ہم اب سیٹ اپ پہ کلی کریں گے جو ہی ہم نے سیٹ اپ پہ کلی کیا ہمارے سامنے یہ ونڈو لوڈ ہونا سٹارڈ ہو جائے گی فینشن ڈومین ریجیسٹریشن اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ والی ونڈو شو ہو جائے گی یہاں پر سب سے پہلے ہم نے جو نظر آ رہی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کنٹری کا نام چوز کرنا ہے کس کنٹری سے ہم بلونگ کرتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں drop down list سے آپ نے اپنے کنٹری کا نام کرنا ہے جیسے کہ میں نے یہاں سے پاکستان select کر لیا ہے یہاں پہ ہم نے اب نیچے select کرنا ہے کہ آپ کا یہ personal account ہے یا company کا account ہیں ہیں سو یہاں پہ ہم نے personal select کیا ہے اور nes کے button پہ ہم نے کلک کر دیا یا ہم نے پرسرنل آج کے پروینس سیٹی اور ہاؤس کا اڈریس ڈالنے کے بعد زیب کور ڈالنے کے بعد پلس اپنا فون نمبر ڈالنے کے بعد فینش ریجیسٹریشن پہ کلک کر دینا ہے جو ہم نے فینش ریجیسٹریشن پہ کلک کیا ہماری نائنٹیز میٹو ڈاٹ کام is being registered پہ یہ والی وینڈو شو ہو جائے گی اس کے بعد ہمارے پاس you are almost done your contact information is under review we will inform you about your domain registration status in short while meantime you can start creating a website then ہم نے continue کے button پہ کلک کر دینا ہے جو ہم نے continue کے button پہ کلک کیا ہمارے سامنے یہ والی وینڈو شو ہو جائے گی جو کہ load ہو رہی ہے اس کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں آپ domain name registration اور یہ دیکھیں your domain is pending verification یہاں پر ان کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتا ہے یہاں پر یہ دیکھ بھی سکتے ہیں انہوں نے لکھا بھی ہو ہے کہ نائنٹیز میٹو ڈاٹ نیٹ is registered now you will receive an email from your domain registry with a request to verify your contact information do not forget do it within fifteen days otherwise register will be suspended جی ہاں یہ آپ کو ایک email send کریں گے آپ نے اپنا address verify کرنا ہے اس کے بعد آپ کی یہ domain register ہو جائے گی otherwise within fifteen days اگر آپ نے اس کو verified نہ کیا تو آپ کی domain name registration cancel ہو جائے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی domain name information status active آ رہا ہے اور email verification status pending آ رہا ہے ٹھیک ہے جی expiry status آ رہا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی secret کی جو آپ کا password ہوگا وہ یہاں پر آپ کے سرور کے names بھی آ رہے ہیں اس کے بعد چلے جائیں اپنے gmail ڈریس میں جو آپ نے email ڈریس دیا تھا اور اس کو verify کر لیں ہی دیکھیں یہاں پر ان کی email آ چکی ہے ہوسٹنگر important to verify your contact information dot net میں نے اس کو open کر لیا یہاں سے آپ کے سامنے یہ والی ونڈو آ جائے گی آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں کہ آپ کو اس لنک پہ کلک کر کے اس کو verify کرنا ہے جو ہی آپ اس لنک پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ دیکھیں your email address has been verified successfully thank you اس کے بعد آپ اپنے دوبارہ یہاں پر ہوسٹنگر والے پینل پہ آ جائیں گے ابھی بھی آپ کی یہ pending میں جا رہی ہے آپ simply اس کو refresh کریں اس پیج کو جو ہی آپ refresh کریں گے آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں email verification status verified یہ دیکھیں آپ کی domain ایک سال کے لیے register ہوگی دوزہ تیس میں یہ expire ہوگی آپ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا domain name جو آپ نے register کیا ہوا ہے یہ نیچے آ رہا ہے نائنٹیز میں ٹور اب آپ نے اس کے اوپر website کو build کرنا ہے اس کو اپنی web hosting کے ساتھ merge کرنا ہے یہاں پر آپ کے سامنے یہ نظر آ رہا ہے premium shade hosting یہاں پر setup کا button نظر آ رہا ہے آپ نے اس کے button پہ کلک کرنا ہے جو ہی آپ نے اس کے button پہ کلک کیا آپ کے سامنے next window load ہونا شروع ہو جائے گی یہ آ رہے گا ابунدے والی then آپ نے یہاں پر start now کے button پہ کلک کرنا ہے جو یہ آپ start now کے button پہ کلک کریں گے یہاں سے آپ سے پوچھے گا کہ آپ کس کے لیے website بنا رہے ہیں آپ نے کلائنٹ کے لیے یا کسی کامپنی کے لیے آپ کہیں گے جی میں اپنے لیے یہاں پر بنانا چاہ رہا ہوں myself یہاں پر آپ سے پوچھے گا کہ آپ کس طرح کی business blog یا portfolio کس طرح کی website بنانا چاہ رہے ہیں آپ business کے لیے بنانا چاہ رہے ہیں تو business بلوگ کے لیے بنانا چاہ رہے ہیں تو بلوگ میں بلوگ پر کلک کروں گا کیونکہ میں اپنے بلوگ کے لیے یہ ویب سیٹ بنانا چاہ رہا ہوں یہاں پر آپ سے پوچھے گا آپ پروفیشنل کریٹر ہیں یا ایکسپیڈینس ہیں آپ یا بگنر ہیں یا آپ پہلی ویب سیٹ بنا رہے ہیں آپ کہہ دیجی میں اپنی فرسٹ ویب سیٹ بنانے لگا ہوں یہاں پر جب آپ نے کلک کر دیا آپ کے سامنے نیکس ونڈو شو ہو جائے گی یہاں پر ہے جس سب سے امپورٹنٹ سٹیپ آپ نے ورڈ پریس کو یہاں پر انسٹال کرنا ہے اگر آپ اپنی ای کامرس کی ویب سیٹ بنا رہے ہیں تو ہو کامرس کو آپ نے سلیک کرنا ہے ہم یہاں پر اپنا ورڈ پریس کو سلیک کریں گے اور اپنے ورڈ پریس کو انسٹال کریں گے یہاں پر میں نے سلیک کے بٹن پر کلک کر دیا جب آپ نے ورڈ پریس کو سلیک کیا تو آپ کے سامنے یہ والی نیچے کریٹ آ ورڈ پریس اکاؤنٹ آ جائے گا یہاں پر آپ نے اپنا ورڈ پریس کا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے سو یہاں پر آپ نے ای میل ایڈریس اپنا پاسفر اینٹر کرنا ہے اور کنٹینیو کے بٹن پر آپ نے کلک کر دینا ہے دن آپ کے سامنے نیکس ونڈو شو ہو جائے گی یہاں پر آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے کون سا تھیم یہاں پر سلیک کرنا ہے جس طرح آپ کی ویب سیٹ دیکھیں یہاں سے آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی سلیک کر سکتے ہیں فریم ایویلیبل ہوتے ہیں آپ کو اگر یہاں سے کوئی پسند نہیں آتا تو آپ شو مور پہ بھی کلک کر کے یہاں پر اس سے زیادہ تھیمز بھی دیکھ سکتے ہیں ہم رینڈمی کوئی سلیک کر لیتے ہیں ہم بعد میں اس کو چینج بھی کر سکیں گے سو ہمیں یہاں پر یہ والا پسند آ رہا ہے ہم نے اس کو سلیک کیا سلیک کی بٹن پہ ہم نے کلک کر دیا اب ہمارے سامنے یہ نیکسٹ وینڈو شو ہو جائے گی یہاں پر یہ پوچھے گا کہ آپ کس پہ ویب سیٹ بنانا چاہ رہے ہیں کس دومین نیم پہ بنانا چاہ رہے ہیں ہم نے جو جو ابھی ریجسٹر کی ہے ہم اسی کو سلیک کریں گے ٹھیک ہے نائنٹیز میٹو ڈاٹ نیٹ سلیک کے بٹن پہ ہم نے کلک کر دیا یہاں پر میرے پاس لاسٹ آپشن نظر آ جائے گی اس کو میں فنش کروں گا تو میری سیٹ اپ کمپلیٹ ہو جائے گا میری ویب سیٹ اللائیو ہو جائے گی یہاں پر یہ دیکھیں مجھے بتا رہا ہے میرے سرور کی لوکیشن جو کہ نورت امریکہ کی ہے دومین نیم ہے نائنٹیز میٹو ڈاٹ نیٹ میں ورڈ پریس پہ یہ ویب سیٹ بنا رہا ہوں ایڈمن پینل کا میرا ایمیل اڈریس ہے بلال ڈاٹ احمد اور اس کے بعد میں نے جو ٹیم چوس کی ہے ماؤنٹین والا یہ ساری ساری چیزیں مجھے بتا رہا ہے اس کے بعد میں نے فنش کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے جو ہی میں نے فنش کے بٹن پہ کلک کیا میری ویب سیٹ بلڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اور یہ تھوڑا سا ٹائم لے گی سارا سیٹ اپ کمپلیٹ ہونے میں یہ دیکھیں میرے سامنے نیکسٹ وینڈو شو ہو گیا ہے انیشیل آئزنگ سیٹ اپ یہاں پر اندن کا تقریباً تین منٹ لگیں گے یہ دیکھیں اپلوڈنگ فائلز ہو رہی ہیں سارا کا سارا تھیم اپلڈ ہو رہا ہے اور ویب سیٹ کمپلیٹ ہو رہی ہے بیلڈ ہو رہی ہے دیکھیں اپ ڈیٹنگ کریڈنشلز یہ دیکھیں کتنا آسان ہے سارا سیٹ اپ آٹومیٹکلی سارا کا سیٹ اپ خود ہی ہوسٹنگر والے خود کر رہے ہیں ورڈ پریس کو انسٹال کر رہے ہیں آپ کی ڈومین نیم آپ کی ہوسٹنگ کو مرز کر رہے ہیں تو آپ کے سامنے یہ والی وینڈو شو ہو جائے گی یہاں پر آپ کے پاس تین آپشن نظر آ رہی ہیں اگر آپ ڈیریکٹلی اپنی ویب سیٹ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں ہم سب سے پہلے جائیں گے اپنے ورڈ پریس پینل پہ ہم نے ورڈ پریس پینل کو اپن کر لیا آپ کے سامنے یہ دیکھیں سارا کا سارا ورڈ پریس انسٹال ہو چکا ہے جس کے اپنے ساری ویب سیٹ کو کنٹرول کریں گے یہاں پر ہم اپنی ویب سیٹ کو دیکھ لیتے ہیں نائنٹیز میں ڈور والی یہاں پر ہم نے ویزٹ ویب سیٹ پہ کلک کیا جو ہی ہم نے ویزٹ ویب سیٹ پہ کلک کیا یہ رہے ہیں ہم نے جو تھیم انسٹال کیا تھا مونٹین والا وہ والا تھیم آ چکا ہے ہماری ویب سیٹ لائیو ہو چکی ہے ہمارا یہ دیکھیں مینیو وغیرہ یہاں پر سکروڑ ڈون کریں یہاں پر یہ ساری کی ساری چیزیں ہم یہ ساری کی ساری چیزیں یہ تصفیریں وغیرہ یہ مینیو بھی چینج کر سکتے ہیں اپنے کنٹرول پینل جو ورڈ پریس کا کنٹرول پینل ہے اس کے تھرو کیسے کریں گے یہ بھی ہمائندہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو ون پے ون کر کے بتاؤں گا سو یہ تسارہ پروسیس جس کو فالو کرتے ہوئے آپ ویدن ٹین منٹس اپنی ویب سیٹ کو لائیو کر سکتے ہیں خود بنا سکتے ہیں کسی کو کوئی پیسے دینے کے ضرورت نہیں آپ خود اپنے ایزیلی یہ ساری چیزیں مینیج کر سکتے ہیں that's further today I hope guys آپ کو یہ ویڈیو valuable لگی ہوگی سو اس کو thumbs up ضرور دیجئے کومنٹس میں ضرور mention کریں کہ آپ نے آج کیا کیا سیکھا اور اگر آپ upcoming ویڈیوز کو miss نہیں کرنا چاہ رہے تو اس چینل کو subscribe ضرور کیجئے thank you